پان بنے گا اگلا چیف جسٹس پارس فائنل کرے گی کمیٹی وزارت قانون کی جانب سے پیش کیے گئے سینئر ترین ججوں کے ناموں پر غور کرے گی سیکرٹری قانون تینوں سینئر ترین ججز کے قوائف بھی کمیٹی کے سامنے پیش کریں گے کمیٹی کی جانب سے آج ہی چیف جسٹس کے لیے نام وزیر آزم کو بھیجوانے کا امکان پاکستان کے انتیسویں چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائزیسا کی سبک دوشی چیف جسٹس قاضی فائزیسا پرچس اکٹوبر کو اپنے عوضے سے ریٹائر ہوں گے ان کی جگہ سپریم کورٹ کی سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ کے تیسویں چیف جسٹس آف پاکستان بنی کے امکانات جسٹس قاضی فائزیسا سبک دوشی سے قابل چیمبر ورک پر چلے گئے وہ چیمبر ورک کے دوران فیصلے لکھیں گے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ کا بینچ کمرے عدالت نمبر ایک میں متقل چھبیسویں آئینی ترمیم پاکستان کے استحکام اور ترقی میں مددگار ثابت ہوگی آئینی ترمیم سے عوام کو عدالتوں سے جلد انصاف ملے گا چھبیسویں آئینی ترمیم دو ہزار چھے میں ہوئے نسان کے جمہوریت کے ایک اور ویشن کی تکمیل ہے وزیر آزم شلاش شلیق کا وفاقی قابلہ اجلاس سے خطاب کہا ملک میں مہنگائی کی شرح 6.9 فیصد پر آ چکی امید کی جانے چاہیے کہ پاکستان کی معاشر ترقی میں مزید بہتری آئے گی وزیر آزم کی غازہ اور لبنان مویں ظلم و ستم کی شدید مضمت لبنان اور غزہ کے لیے امدادی سمان کے دو ہوائی جہاز فوری بھیجنے کی ہدایت وزیر آلہ کی پی کے کا آئینی ترمیم کے خلاف اتجاج کا اعلان علی امین گرڈا پور کہتے ہیں پورے پاکستان میں اتجاج کا پلان بنا رہے ہیں آئینی ترمیم کو نہیں مانتے اتجاج ہمارا حق ہے عدلیہ میں اپنے لوگ لگا کر مرضی کے فیصلے کرانا چاہتے ہیں پاٹی سے غداری کرنے والوں کو نکالا جائے ترمیم کی کوششیں کی ہیں جیسے لگے رہے ہیں لوگوں کو خریدنے میں ڈرانے میں ان کے بندے اٹھائی ہوئے تھے میرے شاہل میں یہ شرم آور کام ہے آپ کی سبالے سے بات کریں کہ کیوں کیا یہ اب یہ کیوں نہیں بولتے ہو یا یہ کیوں لوگوں کو اٹھائے ہیں انہوں نے کیوں تب دستی لوگوں سے وارڈ لینے کوششیں کی گئی ہیں کیوں ایسے ہوا ہے اس کی کیوں نہیں مضمت کر دے ہو اگر جہمہوری ملک میں رہ دے ہو اور جہمہوریت کو کچھ سمجھ دے سربراہ مجلس وحدت مسلمین سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس نے پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ زبردستی لوگوں سے ووٹ لینے کی کوشش کی گئی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت میں خصوصی پارلیمانی کمیٹی کے لیے دیئے گئے ناموں پر اختلافات کمیٹی کے لیے نام چیف وہب نے چیمن بریسٹر گوھر کو بتائے پخیر کسی اور سے مشورے کیے دیئے تھے پیٹی آئی کے خصوصی پارلیمانی کمیٹی میں شرکت کرنے اور نہ کرنے کے فیصلے کی اندرولی کہانی سامنے آگئی سیاسی کمیٹی نے اجلاس میں اپنے ہی چیمن اور چیف وہب پر سوالات اٹھا دیئے پاتی سے مشاورت نہ کرنے اور غیر پارلیمانی لیڈراند نے بارد چڑھ کر مخالفت کی سیاستی ارکین کا کہنا تھا کہ پاتی سے کوئی مشاورت نہیں کی اگر مشورہ کیا جاتا تو وہ کسی کا نام بھی نہ دیتے 26 میں آئینی ترمیم چیلنج کل ادم قرار دینے کی استدعہ سپریم کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ میں آئینی درخواست دائر پارلیمنٹ کانون سازی کر سکتی ہے عدالتی امور میں مداخلت نہیں طریقہ کار تبدیل ہونے سے چیف جسٹس کے تائناتی کا اختیار حکومت کے پاس چلا گیا جیوڈیشن کمیشن کو انتظامیہ کے ماتحد کر دیا گیا آئینی بینچرز کے قیام سے ایک متوازی عدالتی نظام بن جائے گا عمل درامت سے روکا جائے درخواست گزاروں کا موقع نواز شریف اور مریم نواز کا لندن اور یورپ کے دوروں کا سکیجول دے نواز شریف 25 اکٹوبر کو پانچ ممالک کے دوروں کے لیے روانہ ہوں گے دبائی میں ایک روزہ قیام کے دوران لندن 29 اکٹوبر کو امریکہ روانہ ہوں گے وزیر علی پنجاب مریم نواز 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 کے پہلے ہفتے میں لندن جائیں گی لیگی راہنماوں کے دورے کے دوران اہم ملاقات متوقع بی این پی منگل کے منحرف سینیٹر کاسم رونجو سینیٹ کی رکنیت سے مصطافی کاسم رونجو نے سیکرٹری سینیٹ کو استفاہ جمع کرا دیا کاسم رونجو سینیٹ میں بی این پی منگل کے پارلیمانی لیڈر بھی ہیں ستردار اختر منگل نے نسیمہ احسان اور کاسم رونجو سے استفاہ طلب کیا تھا دونوں رہنماوں نے آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا تھا 24 بھی آئینی ترمیم پر کئی ہفتوں سے مفروضوں پر باتیں ہو رہی تھیں انزام تراشی پر زیادہ فوکس کرتے ہیں مطن پڑھتے نہیں معاملات کو سیاسی نہ بنایا جائے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے ترجمان مرتضی بہاب نے نیوز کانفرنس پر کہا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کہا ریاستی معاملات چلانا عوام کا کام ہے امید کرتا ہوں کہ اکثریتی فیصلہ دینے والے اپنی غلطیوں کا تدارک کریں گے مخصوص نشستوں کے کیس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس جمال خان مندخیل کا اقلیتی تفصیلی فیصلہ جاری چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اقلیتی فیصلے میں اضافی نوٹ بھی لکھا چیف جسٹس کے اقلیتی فیصلے میں اضافی نوٹ میں کہا گیا کہ وہ امید کرتے ہیں کہ اکثریتی جسٹس اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ آئین کے مطابق پاکستان کو چلائیں بدقسمتی سے نظرسانی سمات کے لیے مقرر نہیں ہو سکی ان کے ساتھ جسٹس منصور اور جسٹس منیب نے اس کے خلاف روٹ دیا توشہ خانہ ٹو کیس میں وشتاب بی بی کی درخواست زمانت ایف آئی اے نے مخالفت کر دی وکیل بیریسٹر سلمان سبتر نے دلائل دیا ہے کہ ایف آئی اے نے 18 سپتمبر کو مقدمہ درج کیا دو دن میں چلان جمع کروا دیا حیران کن طور پر ایف آئی اے نے محض دو دن میں تمام کاروائی مکمل کر دی کہ اس کی سماعت کل پھر ہوگی بانی پیچائے کی خلاف توہین الیکشن کمیشن اور الیکشن کمیشنر کیس کی سماعت شویف شاہین فیصل چودری اور جیل حکام پیش بانی پیچائے کی ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی کا کہا تھا کیا ہوا کمیشن کا جیل حکام سے استفسار جیل میں انٹرنیٹ کی سہولت تاحال دستیاب نہیں جیل حکام کا جواب پیچائے کی مکنہ نے کہا جیل کا انٹرنیٹ ٹھیک نہیں ہوگا کمیشن خود جیل چلے ہمیں اپنے موقع کی فکر ہے کمیشن نے جواب دیا سب کچھ ٹھیک ہوگا اسواللہ نے اسواللہ پر مزید مزاہر داختی تلافیف میں سائرن بجھٹے متعدد سہہنی فوجی زخمی سٹیٹ ایمرجنسی نافس بین گورن ہوای ادہ بھی خیر موینہ مدد کے لیے بن لبنانی تنظیم کی حملوں کی تحصیق مشرق اور مغربی کنارے میں قائم غیر قانونی اسواللہ آبادکاری والے علاقوں کو نشانہ بنایا اسواللہ انٹیلیجنس نیٹ کی جلیلوت بیس پر بھی راکٹ تاخے شہری شہید ستاون زخمی ہوئے سہہنی فوج کی اسپتال میں حزباللہ کا کیش بنگ کر موجود ہونے کا دعویٰ غازہ میں سہہنی بربریہ جاری دو روز کے دوران ایک سو پندرہ فلسطینیوں کی جان لے دی بیت الہیہ میں سہہنی فوج کی بمباری سے پندرہ فلسطینی جان سے گئے جبالیہ میں اسکول پر بمباری میں دس فلسطینی لکمہ اجل بنے شہدہ کی مجموعی تعداد بیالیس ہزار ساتسو اٹھارہ ہو گئی مغربی کنارے کے شہر نابل اس میں سہہنی فوج نے فلسطینی نوجوانوں کو زخمی کر دیا آئندہ برس ایک لاکھ اناسی ہزار دو سو دس آسمین حج کی سعادت حاصل کر سکیں گے حج پیکش دس لاکھ پینسٹ ہزار سے دس لاکھ پچھتر ہزار کے درمیان ہوگا وفاقی کابینہ کو پیش کی جانے والی حج پولیسی کی ترسلہ سامنے آگئیں حج پولیسی کے مطابق حج کوڈا گافمنٹ اسکیم اور پرائیوٹ حج اسکیم میں پچاس فیصد کے تناسب سے تقسیم ہوگا اپنی چھت اپنا گھر کے وعدے کی تکمیل پہلے مکان پر لینٹر ڈالنے کا کام شروع وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز لون اسکیم سے بننے والے مکان کا جائزہ لینے خود پہنچ گئیں خاتون صوبیہ منیر کے فلوٹ پر زیر تعمیر مکان کا دورہ اگلے کس کا چیک بھی بیش کر دیا پنجاب کے ڈاکوں کے ہاتھوں گمز اسپتال کا ڈاکٹر اغوا بلڈ پینک انچارج گمز ڈاکٹر خالد کو رہیم گار خان سے گمبٹ واپسی پر اغوا کیا گیا اہل خانہ کے مطابق ڈاکوں نے رہائی کے عوض ڈیڑھ کروڑ روپے توان مانگ لیا کراچی کے بورٹ بے زندانی میں ملزم کی حوالات کے واش روم میں خودکشی ملزم نے اپنی تی شٹ سے گلے میں پھندہ بنایا اور خودکشی کر دی ملزم خلیل نے گزشتہ اتبار اپنے بہنوئی کو قتل کر دیا تھا ملزم کو آج عدالت میں پیش کیا جانا تھا کراچی کی سڑکوں پر اب ڈبل ڈاکر بسیں چلیں گی سیویر وزیر شرجیل انام میمن نے عوان کو خوشخبری سنا دی کراچی میں پبلک ٹرانسپورٹ کو جدید بنانے کے لیے پورازم کہتے ہیں ڈبل ڈاکر بسوں کی خریداری کے لیے تیاریاں شروع کر دی گئی سولوے برکس سربراہی جلاس کا اسیہ خاص بتیس ممالک وفود شرکت کریں گے جلاس کا انوان عالمی سطح پر مساوی ترقی اور سیکیورٹی مصبوط بنانا قرار دیا گیا جلاس میں ایران کے ساتھ سکریٹیجک شراکتداری کے اہم محایدے پر دستاخت ہوں گے اقوام متحدہ کے سیکیورٹی جنرل اینتونیو گوتنیس بھی اجلاس میں شریک ہوں گے روس کا یوکرین کے شمال مشرقی شہر سومی میں فضائی حملہ تین یوکرینی شہری حلاق روس نے رات سے جاری کاروائیوں میں ساٹھ ڈرون داغے یوکرینی فوج کا بیالیس روسی ڈرون گرانے کا دعویٰ امریکی صدارتی انتخابات کا مارکہ امریکہ میں صدارتی انتخابات پانچ نویمبر کو ہوں گے جس کے لیے تیکسس سمیت مزید نو ریاستوں میں قبل اس وقت ووٹنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے فلوریدا، جنوبی کیرولائنا، آلاسکا، آرکانسس، کھولارادو، کنیٹ ٹکٹ، ادھاہو اور شمالی ڈکوٹا میں ووٹنگ کا عمل جاری ہے قبل اس وقت ووٹنگ ستارتی انتخابات سے دو ہفتے پہلے شروع ہوتی ہے اور یہ تین نویمبر تک جاری رہے گی مودی سرکار کا جنگی جنون بھارت نے چوتھی ایٹمی آبدوست لانچ کر دی سب میرین وشاکہ پٹنم میں خاموشی سے لانچ کی گئی بھارت تیسری ایٹمی بیلسٹک میزائل سب میرین آئی این ایس اردھمان اگلے برس کمیشن کرے گا بھارتی کابینہ کی سیکیورٹی کمیٹی نے روا برس نو اکتوبر کو مزید دو ایٹمی سب میرینز کی تعمیر کی منظوری تھی دورہ اسٹریلیہ میں کبتانی کے لیے محمد ریزوان سب سے مضبوط امید بار سیلیکٹسک ریڈ بول کی طرح وائچ وائل سکوارٹ میں بھی بڑی تبدیلیوں پر خور دورہ اسٹریلیہ سے شہداب خان افتقار احمد کو ڈراپ کیا جانے کا امکان فٹنس مسائل کی وجہ سے پخر زمان کو بھی ڈراپ کیا جائے گا انگلنڈ نے راول پنٹی ٹیسک کے لیے پلینگ الیون کھائلان کر دیا انگلیش ٹیم میں دو تبدیلیاں کی گئیں تین اسپیشلسٹ اسپینرز کے ساتھ میدان میں اترنے کا فیصلہ ریحان احمد جیک لیچ اور شوئی بشیر بطور اسپیشلسٹ اسپینرز ٹیم میں شامل اور ریاض سیزن دوہزار چوبیس دنیا بھر کی توجہ کا مرکز سیزن کے پہلے ہی ہفتے میں بیس لاکھ سے زائے دفرات کی شرکت دنیا بھر سے تین سو ریسٹورنٹس اور آٹھ سو نوے زائے تجارتی مرکز کی سیزن میں شرکت ایونٹ میں تیس اکٹوبر سے دو نومبر تک پاکستان کی ثقافتی رنگ بھی نظر آئیں گے نوجوان گلوکار آسے مظہر بھی پرفارم کریں گے